لائک میں آپ سب ایک بار ضرور دیان رکھ لینا ایسے لوگوں کے کبھی مو مت لگنا ایسے لوگ چاہے آپ کے پریوار کے ہو چاہے پرائے ہو ایسے لوگوں سے کبھی مو مت لگنا ان سے سو فٹ ہمیں ساتھ دوری رہنا ایسے لوگ کون ہوتے ہیں پتا ہے آپ کو جو لوگ اصب بھی ہوتے ہیں جو لوگ ابھدر ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ دوری رہنا پتا ہے ایسے لوگوں سے دور کیوں رہنا چاہیے کیونکہ ایسے لوگ اپنے آپ کو گیانوان سمجھتے ہیں اپنے آپ کو سروچ سمجھتے ہیں کہ جو ہوں جو میں ہوں دوسروں کو وہ کچھرا سمجھتے ہیں کچھرا ارے یار یہ تو کچھ نہیں میرے سامنے ہر جگہ اپنی بات رکھتے ہیں دوسروں کی بات کاٹتے ہیں بھلے وہ خود غلط ہو لیکن نہیں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح میری بات پرفیکٹ ہے ایسے لوگوں سے آپ کبھی محمد لگنا سو فٹ دوری رہنا کیونکہ ایسے لوگ ہیں نا کبھی بھی آپ کی عجت اتار سکتے ہیں دس لوگوں کے سامنے آپ کو تو تڑاک سے بات کر سکتے ہیں اور آپ کی عجت کا فالودہ کر سکتے ہیں تو ایسے وقتی سے ہمیں سا دوری رہنا چاہے وقتی آپ کے پریوار کا کتنا ہی گنشت کیوں نہ ہو دور سے ہی رام رام کر لینا اس کے پاس بھی مت پھٹکنا کیونکہ ایسے وقتی جب اپنے آپ کو سروچ سمجھتے ہیں نا انکار میں بھرے ہوتے ہیں نا تو سامنے والے کو تجھ سمجھتے ہیں کیڑا سمجھتے ہیں کیڑا اور بس اپنی بات رکھتے ہیں بس میں ہوں اور اس بات رکھنے رکھنے کے چکر میں سامنے والے کی عجت اتار دیتے ہیں اور عمر کا بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں کی میرے سے کتنا بڑا ہے وہ بھی دھیان نہیں رکھتے ہیں تو تڑا کی باسا بولیں گے تیرے کو ایسا نہیں کرنا تھا تیرے کو ایسا نہیں کرنے تھا اور میں ہوں جو صحیح ہوں تو آپ لوگ ایک بات جرور دھیان رکھ لینا ایسے وقتی سے دوری رہنا جس وقتی کو سمجھ نہیں ہے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے ایسے وقتی سے دوری رہنا ورنہ سامنے والے وقتی کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا آپ کے عجت اور مٹی میں مل جائے گی تو اسبیہ اور آبدر وقتی سے ہمیسا دور ہی رہنا یہ آپ کے لئے ہمیسا فائدہ بن رہے گا